بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوہ کے زمین کے ٹکڑے کے بدلے میں پورا محل دے دیا کہا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت حکم بن عبد الرحمن سالس نے اپنا محل بنوانا تھا اتفاق سے جو زمین پسند کی گئی اس میں ایک گریب بیوہ کا جھنپڑا آتا تھا اس بیوہ کو کہا گیا کہ یہ زمین بیچ دے اس نے انکار کیا خلیفہ نے زبردستی قبضہ کر کے اس زمین پر اپنا محل بنوا لیا اس بیوہ نے قاضی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی قاضی نے اسے تسلی دے کر کہا اس وقت تم جاؤ میں کسی مناسب وقت میں تمہارا انصاف کرنے کی کوشش کروں گا خلیفہ بن عبد الرحمن جب پہلے پہل محل اور باگ کو دیکھنے گیا تو اسی وقت قاضی بھی وہاں ایک گدہ اور خالی بوری لے کر وہاں آ گیا اور خلیفہ سے وہاں مٹی بھننے کی اجازت چاہی اجازت دے دی گئی قاضی نے اس بورے میں مٹی بھر کر عرض کی کہ برائے مہربانی فرما کر اس بورے کو اٹھانے میں اس کی مدد کی جائے خلیفہ نے اسے ایک مزاق سمجھا اور بورے کو ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کی چونکہ وزن زیادہ تھا خلیفہ سے ذرا بھی نہ اٹھا موقع مناسب تھا موقع مناسب تھا لوہا گرم تھا قاضی نے فوراں چوٹ لگائی کہا اے خلیفہ جب تو اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تو قیامت کے دن جب ہم سب کا مالک انصاف کرنے کے لیے عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور جس وقت وہ بیوہ جس کی زمین تم نے زبردستی لے دی ہے اپنے پروردگاہ سے انصاف چاہے گی تو اتنی بھاری زمین کا بوجھ کس طرح اٹھا سکو گے خلیفہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا اور اس نے فوراں یہ محل اس بیوہ کی حوالے کر دیئے